سلوات بر محمد و بیت محمد نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات سلوات یہ جن پڑھو جن میں گھرانہ لے کے سلوات ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على اہلها اما بعد فقد کال الرحمن فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجنہ والانساء اللہ لے عبدون سلوات بر محمد و عالمين اگر زہمت نہ سمجھو تا جڑے افراد جزا جزا بیٹھے ہو تھوڑا اگے تشریف گھن نہ ہوتا کہ جڑے ناہم انٹھین آخری دعایا کلمات سلوات بروا علی محمد ازاد باغاز بولن میرے بزرگو عزیزو خالق کائنات نے پوری کائنات خلق فرمائی تئی کائنات دے وچھ کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جس میں اللہ نے فضول پیدا کیتا ہر چیز دے پیدا کرندہ کوئی نہ کوئی حدف ہے اور اس دا مقصد ہے خالق نے اپنا مقصد ایک فرمان دے وچھ بیان کر چھوڑا فرمان دے خلقت الاشیاء لیا جلک وخلقت کلی اے میرا پیارا بندہ میں اللہ پوری کائنات تیری خاطر بنایئے اور تئی انسان کو میں اللہ اپنی خاطر بنایئے پوری کائنات تیری خاطر بنایئے اور تئی انسان کو میں اللہ اپنی خاطر بنایئے ونج دنیا دے ہوتے وقت نہیں میں تفصیل کرنا جا دنیا دے ہوتے میں اللہ تیرے واسطے ہر نعمت دا انتظام بھی کیتے میری ہر نعمت کو استعمال کر کے اے مخصوص زندگی گزار کے سارے کم تیرے ذمہ نہیں لیندہ صرف اتنا کچھ لیندہ ما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون کہ میں اللہ اللہ کے عبادت ہاں کچھ ٹیم تیرے ہوتے عبادت فرض کیتی ہم اس دنیا تیوان کے میں کوئی اللہ کے عبادت سمجھ کے میری عبادت کرے دا رہے میرے مہربانو تو لہذا عبادت کیا ہے شاید کچھ بندے ہی ہو جائیں ہون دن جڑے صرف نماز پڑھ گند انتہا دن میں بہت بڑا عابد بن گیاں کچھ بندے ہون دن جڑے زکاة دن دن انتہا دن میں عابد بن گیاں کوئی اوہی ہون دن جڑے زکاة نال روزہ بھی را گند انتنال خمس کی دین دن چا واتوہ دن سمجھ بڑے عابد بن گیاں دین اسلام دو چیزہ دنہا ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد تو لکھ حقوق اللہ ادا کر اگر حقوق العباد تو غافل رہا ہوں تو یاد رکھنا جنت تیرا مقام نہیں جنت اس دا مقام ہے جڑے حقوق اللہ بھی ادا کریں دا ہوئے حقوق العباد بھی نال ادا کریں دا ہوئے اور اللہ گواہ ہے میرے میں حربانوں بذرگوا دیدو شاید کچھ احبابیوں جہے ہوں دیں جڑے علماء دنال وابستہ ہوں دیں تو اوہ سمجھ دیں بس میں جنت پہنچ گیاں میں نمازہ پڑھ دا ہوں میں تصویہ پڑھ دا نہیں میرے میں حربانہ ہو ذرا حقوق العباد دے بارے بھی خیال کر حتیٰ کہ حقوق العباد بھی صورتحال اے ہائے کہ شاید معاشرے دے وچھ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں چاہے وہ علم دوست ہے کہ وہاں میں غیر آئے میں نہیں لٹھا اپنے ایک کی ساری علمی طالب علمی دے دوران کہ کوئی بندہ آکے کہنے دے کنو اے پچھتا بیٹھا ہوئے کہ قبلہ میں کو لساؤ میں جو اس دنیاں تے آیا میں رہتے حقوق اللہ بھی ہے نا حقوق العباد بھی ہے نا آیا حقوق اللہ دہ نا کیا ہے اور حقوق العباد دہ نا کیا ہے اکثریت لوگوں دی حقوق العباد دے نہ تمہیں واقف کوئی نہیں کہ آیا میرے ذمہ حقوق العباد کیا ہے میرے بذرگو عزیزو صرف تصمیہ پڑھ گھننا کافی نہیں صرف عالم دین دے نالبائی گھننا کافی نہیں حقوق العباد دے بارے تیرے کل پچھا ویسی حقوق اللہ تا ماف کرے سی لیکن حقوق العباد اتنے تیرے ماف نہ کرے سی جتنے تیرے بندے تیرے حق ماف نہ کرے سی اور حقوق العباد دے حوالے نا اور کیا صیرت بیان فرمائی اور کیا صیرت اچھوڑی ہے سارے واسطے میرے میرے بانا ہو جنہا نبی ویندیا ایک عورت ہے جیڑی پیغمبر جو تے گندگی سٹھیں دیا کوڑا کرکٹ سٹھیں دیا یہ واقعہ تو نہ سنوئے لیکن شوم یہ قسمت اگر یہ واقعہ سنیا جو پڑھا ونجے تو وہ سبحان اللہ کر کے گزار سڑھیں دیا اگر شیعہ جو پڑھا ونجے تو نعرہ مار کے گزار سڑھیں دیا فکر نہیں کریں دے جو پیغمبر ایک کام کیتا کیوں ہے نراز انہیوے تھی گئے فکر نہیں کریں دے جو پیغمبر ایک کام کیتا کیوں ہے یہ واقعہ تو نہ سنوئے جائے میں لے وہ بیمار ہو گئی پیغمبر فرمائنن میں ایک پچھن وینہ بندہ عرض کریں دے یا رسول اللہ تُساں جو پچھن ویندے ہو نہ او کلمہ گو ہے نہ او تواری محیبے تُساں پچھن کیوں ویندے ہو رسول فرمائنن اوندہ میری اتحق حق کے ادا کرنوئے نا پتہ نہیں بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو کلمہ گو نہیں میری محیب نہیں اوندہ ہی کا حق کے جڑا ادا کرنوئے نا پچھا گیا ایک چیڑا حق کے فرمائنن ہی تاووی اولاد آدم ہی تاووی اولاد آدم بطور انسان ہوندے ناتے تے میں رسول اوندہ حق ادا کرنوئے نا اے میرے بذرگوئی سلمی ادارے دے اگر پجاہ سال دی زندگی گزاری بیٹھیں سٹھ سال دی زندگی گزاری بیٹھیں ذرا اپنی نہ موڑھے تے لکھن والے فرشتیاں کو دیکھ کہ تیرے ہوتے والدین دے حق کتنے ادا کیتے ہیں یا نہیں اولاد دے تربیہ دے حق کتنے ادا کیتے ہیں یا نہیں معزن دے حق کتنے ادا کیتے ہیں یا نہیں مسجد دے حق کتنے ادا کیتے ہیں یا نہیں استاد دے حق کتنے ادا کیتے ہیں یا نہیں عالم دین دے حق کتنے انعدا کیتے نہیں پیش نماز دے حق کتنے انعدا کیتے نہیں رسول دے حق کتنے انعدا کیتے نہیں امام دے حق کتنے انعدا کیتے نہیں اس قرآن دے حق کتنا جہاں تیرے گھاری کی جالیاں دی زینت میرے مہربان و بزرگ و عزیزو در اصل زندگی کیس چیز دا نہا ہے زندگی دو چیز دا نہا ہے حقوق اللہ ادا کرنا اور حقوق اللہ عباد دے خیال کرنا اور حقوق العباد دے خیال کرنال اللہ کو گواہ کر کیا دا انسان اگر تُو حقوق العباد ادا کر سلح رحمی کر تیرے رزقی برکت سلح رحمی کر تیری عمر زیادہ سلح رحمی کر اللہ تیرے عمال قبول کرے سلح رحمی کر ہی سلح رحمی دے اللہ کتنے آج رطا کرے دے گل سمجھئے گے نہیں لیکن شون یہ قسمت آخری جملہ میں مسائح بھی زیادہ نہیں پڑھنا جو دان پر یہاں دیئے آخری جملہ حد بد کیا نہ تُسا کوئی علمی کام کیتا ہے میں کوئی ایک گلدہ جواب دے ہو جہنے بندے دی پنجاز سال زندگی ہو گئی ہے علماء دنالبابستہ آیا مجلس پڑھا گھرنا علمہ ہاں تے کم از کم جس محلے چھ رہدہ پہ اون محلے دے بیٹھتے ہیں تے میں رل کے قرآن دے انتظام کتنا کیتے ہیں قرآن مجید دے انتظام کتنا کیتے ہیں میرے میں حربانہ دیرے دو تے بہ کے فلانا غالی ہے فلان فلان ہے فلان گند ہے فلان یا علم دوست ہے فلان ذاکرہ ہے اینج نہیں اللہ دے میں قرآن ہی تک وزمیسا تری جو کردار دا بہتر کون ہے اگر دو ہزار روپیہ دا ہزار بالا تے خرچ کریں تا کم از کم اتنا سوچ کہ میں مہینے چھیک ہزار قرآن وز تے خرچ کیتا ہے کہ کم از کم بالا کو اپنے گھار جمع چا کرا قرآن کتابا چا گھننا دنیادیاں کتاباں گھن کے چار سپارے رکھا چا ہک بندہ سر گھننا اگر پانچ بالی زندگی قرآن پڑھا بن جانا میرے واسطے کافی ہے میرے واسطے کافی ہے آندھا پہ نہ محرم اللہ گواہ ہے ہر کوئی سوچیندہ ود ہے کتنے مقامہ کیا کران کیڑا بندہ صدہ بندے کہیں دے ہوتے زیادہ آسین کوئی نہیں آدھا جو میں یہ تدیوی شامنی ہے تو حسین کی میں راضی تھی کوئی نہیں آدھا بھام علم دو سندھے بھام کوئی بھی آئے اللہ کو گواہ کر کہا دا ہر کوئی میرے محرمانوں یہ چکر جو دائے کیڑا مسائب خان زیادہ ہے جی کیڑا مقرر زیادہ ہے اور میرے محرمانہ مقرر نہ دیا قیمتہ نہ رہا اس دے ہوتے بڑی قیمت لگی ہے یہ حسین ابن علی دی گال سمجھئے کی نہیں ہے یہ دین دے ہوتے بڑا خرچ ہے آلِ محمد اللہ گواہ انہیں بس اتنا ہی طالب علم ہو کیا عرض کرنا تاکہ جسارت نہ ہو ونجھے ہاتھ بات کیا دا پہ آن ذرا اس قرآن دے بارے سوچ دیڑھا قرآن تیرے دے میرے گھار دے جالیاں دی زینت بڑھا پہ تیرے دے میرے محلے دے وچ عشر علماء پہ پڑھ دیں لیکن مسجد نال گواہی پہ دیں دیئے تو عشرہ پڑھی ویندیں لکھا کمائی ویندیں انہیں دی حالتیں ہیں جو میں دے وچ نماز جماعت پڑھا نہیں آ دے وہ قرآن گواہی پہ دیں دا ہوں دیں تے کو تترائے لکھ روپیہ نتہ نے چڑھا دیا دا میں قرآن واسطے پنجی ہزار خرچ نینے کی تا جلو ہزار مہینہ کے بندے کو چڑھے میں نہا کہ او بندہ آ کے تے ویح بالا کو قرآن پڑھا ونیا تو گل سمجھائی بے گنی ہوئی مرے میاربان او میتالی علماء ہاتھ و دی گھنہ میاربانی کرو اپنے اتر رحم کرو مظلوم کربلا کو راضی کرنے توہت قرآن دی تعلیم دے انتظام کار ہے قرآن دے تعلیم دے انتظام کار ہے جنہاں قرآن زندہ ہو سی تو سمجھے چاہت مظلوم کربلا زندہ ہے گل سمجھائیے کہ یہ قرآن آئی جے کو بچائیں دا رہ گئے اکبر دا بابا اللہ گواہی نجڑے قرآن دی توتے میں تلاوت نہیں کریں دے ڈاہمی دی راتی علی دیاں دیاں اس قرآن دی تلاوت کا ذا نہیں کی تھی ڈاہمی دی رات بھی میرے میاربانو دین بڑا اوکھا بچے ایک دیکھ جملہ عرض کرنا چاہنا کوئی وینڈ نہیں جو وقت ہی نہیں ازان پہ یاں دیئے میں عرض بھی اکریندہ اس دین اور اے احکام حقوق اللہ اور حقوق العباد انہا کو بچا مردی خاطر میرے میاربانو سر بھی لگن تے برکے بھی لگن سر بھی لگن برکے بھی لگن سر اوندہ لگن جنہا موہ نبیان دا سلطان چمدے چمدے نہ رجدہ برکا اوندہ لگن جنہا دا جنازہ آدھراد کو چھوے آ میرے بدرگو عزیدو اللہ کا واہی نے کربلا دے وچ سابت ہوں حتیٰ کے علی اکبر دی جوانی تو بھی ودھ کے پیارا ہائی مظلوم کربلا نو بھین دا برکا بہت بڑا پیارا ہے اس جو آخری دم تک حسین ابن علی کوشش کریں دے رہے ہیں جو میری بھین دا برکا بچ بووے میرے میاربانو پہلی کوشش اسوے لے کیتی سا جنہا سارے ٹرگایا نیس تن تن ہا لاشند درمیان انج کھڑا آج میں اجڑے ہوئے شہر دا مالک دروازے تے شہر دے آسو پاسو آکے کھڑ دے یعین دی مسال مسائب خانی دے انج میں لٹے ہوئے باغ دا مالی بننے تے آکھڑ دے ایمِ حسین آکھڑ ہوتا ہے ینظر و یمینن و شمالن کہیں ویلے سجیوے دن تے کہیں ویلے خبیر دن تے لکھے دکھے جملے آدھے کھڑو تے آئینا آئینا یابو نیل اکبر آئینا آئینا اخی الاباس او میرے سونے جوانہ او کن ٹرگئے ہو ازادار ہو جنہا صحابیاں تے جوانہ کو سدیسنا پچھن والے پچھے حسین انہا لٹیوں یا لاشا کو کیوں کھڑا سدیندہ ہیں ازا کا واہ ہے اتھائیں وی بھینڈ دی چادر کو یاد کیتا ہے فرمائن دے نہیں سدیندہ جو آؤ میرے نیزے بچاؤ نہیں سدیندہ جو میں کوئی پتھر پہ لگ دین پتھر بچاؤ فرمائن دے ایوہالکرام کومو ان نومت کم ودفعو ان حرم رسول اللہ او شریف آؤ مٹھیاں ندرہ تو اٹھو میرے یہاں بہنی ڈاڑھیاں پردہ دار مائے لازے دا مہماناں مائے ٹر ونجنائے میرے یہاں بہنی دے خیام نو آگ لگ ونجنئے عجر کو ملاللہ پہلی کوشش آئے س آخری تے تریجی کوشش کےڑی آئے س جائیں ویلے زین زلجنات لدھے اکبر غریب بابا اللہ گواہ آئے تے کمین آدھ انہنکی میں پتہ لگے جو حسین زندہ ہے یا دنیا تو ٹر گیا ہے ایک بیہرہ تک گواہد کے عادے آدھون اتری کا مائے دس ہے نا پتہ لگ سی جو حسین جیندہ ہے یا دنیا تو ٹر گیا ہے ایہ دن کےڑا طریقہ ہے ادھے گھوڑا تے چڑھو روخ خنائیں کرو جن غریب دیاں بھیڑاں بیٹھیاں اے نا اگر جیندہ تا ہی تھائیں ہر کا ضرور کرے سی ازاد آرہوں اللہ گواہ جنہ کمینہ نے گھوڑاں دا روخ خیمہ دو کیتا ہے اور اما پردن حسین دلاس نے حرکت کیتی ہے ہولے ہولے بول کیا دہایا کرو جت میں حسین جیندہ او میرے جیندے او میری بیڑی دے خیمہ دے نیڑے نونجو اللہ علانت اللہ اللہ علاقومی ظالمین سیالم اللہ دین ظالم و ایم